محبت کرتے ہیں جیسا قرآن کہتا ہے اپنے ماں باپ سے زیادہ اپنے بھائی بہن سے زیادہ اپنی اولاد سے زیادہ ہم کو نبی سے محبت کرنا ہے کیا آج ہم اتنی محبت نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کرتے ہیں سب لوگوں کا جواب یہی ہوتا ہے کہ ہاں ہم نبی سے محبت کرتے ہیں ہاں ہم نبی کے لئے جان دیتے ہیں لیکن دیکھیں تو چہرے پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ڈاڑی نہیں رہتی اور کپڑا ٹکنوں کے اوپر نہیں رہتا اور ہم سنتوں کے اوپر عمل نہیں کرتے لیکن ہم پھر بھی کہتے ہیں کہ ہم نبی سے محبت کرتے ہیں کیا اس طریقے سے صحابہ اکرام نے نبی سے محبت کی تھی اس طریقے سے محبت کرنا ہے ہم کو اپنی جانوں سے زیادہ نبی سے محبت کرنا ہے اور نبی سے محبت جب ہی ہوگی ہمارے چہرے پہ پیارے نبی کی سنت ڈاڑی ہوگی اور ہمارا کپڑا ٹکنوں کے اوپر ہوگا اور ہم پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پہ عمل پیرا ہوں گے اس کے بعد ہم کہیں گے کہ ہم نبی سے محبت کرتے ہیں اور اگر اس سے پہلے کوئی کہتا ہے کہ میں نبی سے محبت کرتا ہوں تو وہ چھوٹا ہے کذاب ہے ریکٹکل میں محبت کرنا ہے صرف زبان سے محبت وہ جذبہ کام میں آنے والا نہیں ہے نمازوں کی پابندی نہیں کرتے کہتے ہیں محبت کرتا ہوں چہرے پہ سنت نہیں ہے کہتے ہیں محبت کرتا ہوں سنتوں پہ عمل پیرا نہیں ہے کہتے ہیں محبت کرتا ہوں یہ لوگ چھوٹے ہیں اپنے دلوں کو ٹٹال لیں کی ضرورت ہے اگر نبی سے محبت ہے نبی کے جیسا چہرہ اگر نبی سے محبت ہے نبی کے جیسی نماز اگر نبی سے محبت ہے نبی کا طریقہ ہمارے گھروں میں آنا چاہیے جب ہی ہم اچھے مسلمان سچے مسلمان ہیں نبی سے محبت کرنے والے مسلمان ہیں جب ہماری زباد سے ہم کو کہنا چاہیے نبی کے طریقے سے ہم ہٹتے ہیں پھر کہتے ہیں ہم نبی سے محبت کرتے ہیں آج کل تو یہ فیشن ہو چکا ہے ہمارے ینگ اسٹرز ہمارے نوجوان بھائی ہیرو جس طریقے کا اسٹائل اپناتا ہے اس طریقے کا اسٹائل اپناتے ہیں وہ جس طریقے سے جینس پینٹ لڑا ہوا جینس پینٹ پہنتا ہے ہم لوگ بھی وہی جینس پینٹ پہنتے ہیں اگر ہیرو اونچی ٹی شٹ پہنتا ہے نماز میں ہماری پچھے سے انڈر ویڈ دکھتی ہے ہم وہ فیشن کو اپنا رہے ہیں تمام لوگوں کی نماز خراب کرتے ہیں اور مسجد میں داخل ہوتے ہیں کہتے ہیں کہ پھر ہم نبی سے محبت کرتے ہیں یہ کیسی محبت ہے دوستو نبی سے محبت وہ نہیں ہے نبی سے تو سچی محبت کرنا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو آخری خدمے میں کہا کہ میں دو چیزیں تمہارے تمہارے لئے چھوڑا جا رہا ہوں ایک میں خرانِ مجید اللہ کا کلام تمہارے بھی چھوڑا جا رہا ہوں اور میری سنت جو سنت پہ حدیثوں پہ عمل کرے گا وہی جنت میں جائے گا دوسرے لوگ جنت میں نہیں جائیں گے آخری خدبہ میں چاہوں گا کہ جو ہمارے ینگسٹرٹ ہیں جو دین کی بات کرتے ہیں جو لوگوں میں بعض وقت ایسا نظر آتا ہے کہ دو عالم بات کر رہے ہیں کچھ معلومات بھی نہیں رہتے بحث کرتے ہیں تو میں چاہوں گا کہ جو ینگ بچے ہیں دین کی تعلیم حاصل کریں اور علم حاصل کرنا ضروری ہے ہم پڑھنا چاہیے ہم کو بار بار پڑھنا چاہیے اور میں چاہوں گا کہ آخری خدبہ ہم تمام لوگوں کو معلوم ہو کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو آخری خدبہ دیا ہمارے لئے کیا میسیج تھا اس کے اندر اگر ہم آخری خدبہ پڑھ لیں گے تو ہم صحیح سنتوں پر عمل پیراہ ہونے والے امتی بن جائیں گے انشاءاللہ جب ہی ہماری کامیابی ہے اور نبی سے محبت جب ہی ہوگی جب ہم اس کی اطاعت کریں گے کیونکہ قرآن کہتا ہے جس نے میرے رسول کی اطاعت کی اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ اس نے میری اطاعت کی تو ہم کو اطاعت کرنا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اور نبی سے محبت کرنا ہے جس کے بارے میں آیا تھا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں اللہ کے نبی نے کہا تھا کہ اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو وہ عمر ہوتے ایسے عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک مرتبہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جا رہے ہیں